بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب جیسا کہ آپ کو اس ویڈیو سے ظہر ہو رہا ہے کہ بہت ہی کچھ انٹرسٹنگ اور کچھ نیا ہونے والا ہے بہت ہی مزہ ہونے والا ہے آج آپ کے سامنے مٹن نمکین سپیشل شنواری سٹائل میں جناب یہ مٹن نمکین کڑھائی لے کر حاضر ہوئے ہیں شروع سے لے کر اینڈ تک ہمارے ساتھ رہے گا اور سب سے خاص رہے ہیں بات کہ لائک کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں آپ لوگ لائک کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں ہماری ایفرٹ کے سال ایفر آپ کا صرف لائک ہوتا ہے لائک لازمی کیا کریں اینڈ تک ہمارے ساتھ رہے بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ آپ کو آج اس اس ریسپی کی تھوڑی سی گریڈنٹس ہیں کوئی ایکسٹر گریڈنٹس میں شامل نہیں ہونی ہے لیسن ادھرکا پیسٹ ہے کچھ لیسن ثابت ہے سبز میرچ ہے اور سپیشل جناب آلو جو کہ نمکین آلو پور نمکین پوٹیٹو آج کال جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں لیکن ہیں ذرا ایکسپنسیو ہیں ٹوٹلی یہی چیزیں آپ کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں یہی ٹوٹلی کوئی گی کوئی مرچ مثالہ نہیں ہوگا سب سے پہلے ہم پوٹیٹو کو جناب ایک گیم کرنے لگے ہیں پوٹیٹو کے ساتھ ٹھیک ہے پوٹیٹو کو ذرا غور سے دیکھئے گا جس ٹھیکے کے ساتھ آپ تربوز لینے کے لئے جاتے ہیں اور اس کا ٹک لگواتے ہیں سیم اسی ٹھیکے کے ساتھ پوٹیٹو کو ایک سائیڈ سے ہم نے ٹک لگانا ہے اور وہ آلو کا جو کٹ شدہ ہے سوگا ہم اس کو باہر نکالیں گا اور آپ کو دکھائیں گے بھی سہیے بھی دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ آلو کے اندر ایک سمجھ لیں کہ کٹ کے ساتھ ایک پاکٹ بن گئی ہے ٹھیک ہے ابھی جو کٹ نکل ہے بار اس سے ہم ہاتھ ایسا کٹ لیں گے تاکہ یہ اس آلو کا وہ جو گیپ بنا ہے اس کا ڈکن وہ ڈکن کی صورت میں بان جائے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ابھی ہم نے مسالہ بننا ہے صرف مسالہ کیا ہے جی پلیک پیپر پورڈر ہے جو کالی مرچ کا پورڈر ملتا ہے اور اس کے بعد نمک ٹھیک ہے اب پہ ترجیہ ہے کالی مرچ آپ خود پیچھ کے اس کے اندر ایڈ کریں اور تھوڑا سا نمک ابھی یہ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم کس طریقے کے ساتھ ایڈ کریں گے دیکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس طریقے کے ساتھ آپ ایڈ کرتے جائیں ٹھیک ہے نمک اور ہم نے بلیک پیپر اس کے اندر مکس کی ہے اور اس کے اوپر وہی ڈکن لگا دیئے ٹھیک ہے جتنی بھی آلو آپ نے ڈال لیں ہم نے چار ڈالیں ایک کلو میں آپ اپنی حساب سے کلو میں دس ڈال لیں جتنی آپ کی اپنی چوہیس ہے مرضی ہے آپ کی سب کے اندر ہم اسی طرح مسالہ بڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے اور اوپر سے اس کا ڈکن اس طرح بند کرتے جائیں گے تو ڈکن کو پکا بند کرنے کا بھی ایک ٹھیک ہے کار ہے وہ بھی ابھی آپ کو ساتھ ساتھ ہم بتائیں گے یہ میرے تو ذہن میں نہیں تھا میرے ذہن میں تو ایک اور طریقہ تھا کہ اس کو ہم اوپر سے بند لیں گے داگے کے ساتھ کیونکہ میں نے یہ پشاور میں کھائی تھی بہت ہی زبردست قسم شنواری ہوتل نام بھی اس کو شنواری ہوتل بڑے مزید کی بندی تھی وہاں پر ہم نے کہای تھی تو آج بہو بنا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ان کو جو ڈکن ہے آپ بند کی سٹکی کے ساتھ کریں گے جو آپ وہ ملتی ہیں نا سٹک ٹی سٹک ملتی ہیں آپ ان کے ساتھ ان ڈکن کو بند کریں جتنا مرض یہ آپ پھیلائیں گے یہ آپ کے ان کے ڈکن نہیں اتریں گے نام مثال ہے ان کا بار نکلے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سٹک جو ملتی ہیں ٹی سٹک ہوتی ہیں یہ اس ٹکی کے ساتھ جناب ان کو بھی آپ کوئی پتے نہیں لگ رہا کہ جناب ان کے ساتھ کوئی ڈکن لگے میں یا کوئی سراخ ہوا ہے یا نہیں تو یہ بھی ہم رکھ دیں گے ٹھیک ہے اس کو بھی جس وقت گوش میں پانی ایڈ کرنا ہے تو اس وقت ان کو ساتھ ایڈ کریں گے اس تمام مثالے کے اندر نیا طریقہ ہے نا مز آرہ ہے کہ نہیں آرہا انشاءاللہ اند تک دیکھئے بہت مزا آیا سب سے پہلے آپ نے پرتن میں گوش ڈالنا ہے کوئی اس کے اندر سوائے دو چین تین جوے ہیں کوئی پانی کوئی کچھ نہیں ڈالنا صرف اور صرف ایک تھوڑا سا نمک آپ ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے تین سے چار جب ثابت لیسن کے ڈالیں اور تھوڑا سا ہم نے نمک ایڈ کرنا ہے یہ گوش اتنا آپ پانی چھوڑے گا کہ سارا گوش پانی چھوڑتا ہے اس ہی کو ہم نے فرائی کرنا ہے یہ تھوڑا سا نمک ایڈ کی ہے دیکھ رہے آپ کیونکہ نمکین ہے تو شامل ہم نے نہیں کرنی کوئی گیجنٹ ایکس کا ہم شامل نہیں کریں گے اور مزیدار اتنی ہے کہ یقین مانے کہ ایک بندہ کلو بھی کھا جائے تو وہ اس کے لئے کام پڑتی ہے اب اس کو ہم ڈک دیں گے یہ خود اپنا پانی چھوڑ دے گا یہ دیکھ رہے اسی پانی کو ہم خوش کریں گے ٹھیک ہے پانی کو خوش بھی کریں گے اور پھر تھوڑا سام براؤن بھی کریں گے ٹھیک ہے ابھی ہم نے تقریبا پانی اس کا خوش کر لیا ہے اور اس کو تھوڑا سام براؤن بھی بھی کریں گے ٹھیک ہے براؤن کرنے کے بعد اس کے جو نیکس گریئنٹ یعنی لیس ندر کا پیسٹ ہم شامل کریں گے اور اس کو تھوڑی سی بنائی کرنے کے بعد اس میں پانی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے آپ نے کوئی میرچ مسالہ اور نہیں ایڈ کرنا ہے جس دیکھ ہمارے سردی بھائی 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 بہت زبردست قسم بھی ہم نے اپنے حساب کے مطابق پانی اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے کیونکہ ہم نے اس کی بنائی کیا اس میں تقریبا آف سے زیادہ گوشت گل چکا ہے گوشت گل نہ بھی پانی میں چاہیئے تب ہی گوشت کا ٹیسٹ بھی آتا ہے اب ہم نے اس کے اندر پانی ڈالا ہے تو آپ کو پتہ ہو نہ چاہیے جو آلو جن کے ساتھ ہم نے کوئی تھوڑی سی گیم کی تھی اس کے اندر وہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو ایکس تھوڑا سا اور پانی ڈال دیں گے تاکہ آلو اس کے اندر ڈیپ ہو جائیں اور اس پانی کو ہم نے پھر خوش کرنا ہے اس کے بعد ہم پانی تھوڑا ڈال کے اس کی اوپر ہم نے ڈام دینا ہے اس کا ڈکن اوپر لگا دیں گے تاکہ یہ تقریباً آدھے گھنٹے تک آدھے گھنٹے کے بعد اس کا ہم یہ ڈکن اٹھائیں گے تقریباً آدھے گھنٹا ہو گئے ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں جناب پانی بھی خوشک ہو گئے اور آلو بھی سیم اس حالت میں آپ کے سامنے ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جناب دیکھ تے مو میں پانی آجاتا ہے ریس پی سی ہے یقین مان بڑے مزے کی بنی تھی بہت مزا آیا تھا کھانے میں بھی جس سکھے کے ساتھ ہم نے پشاور میں کھائی تھی یقین مان اس سے دگنا ٹیس میں صحیح کہہ رہا ہوں ہم نے خود بنائی بھی ہے کھائی بھی آپ بھی ٹرائی کریں ہماری ویڈیو ہماری ایفر اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیے کریں کھائی پہلی بتایا تھا کہ ویڈیو کو لائک کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں